ناظرین عیدہ قربان کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عید الہزہ مبارک ہو تو ناظرین جیسا کہ آج جو ہے وہ عید الہزہ کا پہلا دن ہے تو سنت ابراہیمی اور قربانی کے حوالے سے جو ہے وہ آج کا دن بہت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے ملک بھر میں اور ہماری جانب سے یعنی سٹار ایشیا نیوز کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت عیدہ قربان مبارک ہو تو جیسا کہ ناظرین یہ عید ہمیں صبر اور حوصلے سے روشناس کرواتی ہے چونکہ بکرہ عید ہمارے ساتھ دھیر ساری خوشیہ اور مصروفیات پلاتی ہے تو انہی ساری مصروفیات میں اپنے پیارے مہمانوں کی جو ہے مصروفیات کو بھی جاننا بہت ضروری ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ایم ڈی واسا افران احمد صاحب سر سب سے پہلے تو آپ کو سٹار ایشیا نیوز کے جانب سے بہت بہت عید الہزہ کے مبارک ہو تو آج کے دن آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا خیر مبارک سر بہت بہت شکریہ جی سر بتائیے گا سب سے پہلے کہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ عید کے دن کے حوالے سے واسا نہیں شہریوں کی سہولت کے لیے پانی کی فراہمی کے حوالے سے کیا اوقات کار رکھے ہیں یعنی کہ عید کے تینوں ڈیز کے حوالے سے جو ہے وہ کیا ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں پانی کے اوقات کار کے حوالے سے دیکھیں عید کی جو قربان کی عید ہوتی ہے اس پہ انیملز زبہ کرنے ہوتے ہیں سب لوگوں نے پانی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے واساہ اپنے ٹیوپل ٹائمنگ جو ہیں ان کو انکریز کر دیتا ہے پٹیکلر عید والے دن پھر اس سے نیکس ڈی بھی انکریز کر کے رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کی ضروریت پوری ہو سکیں اس میں ہم نے جو تو ہمارے ٹین آور مینیمم ہوتے ہیں پھر اقارڈنگ ٹو دے ایریہ ریکوارمنٹ ہم اس کو اجسٹمنٹ کرتے ہیں لیکن عید پہ ہم ان کو بڑھا دیتے ہیں عید پہ ہمارے ٹو 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 ہے پہلے دن پھر عید والے دن دو سے چار ہے پھر شام کو پانچ سے ناؤں ہیں چھکی ہے تو نیکس ڈے پھر ام ٹو 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 ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ تک کرتے ہیں دو پہر کو جو ہے دو سے چار اور شام کو پانچ سے ناؤں اس طرح ضروریت کو مدینہ سے رکھتے ہوئے کہ کچھ علاقے میں اگر اس کے بافجود بھی ہمیں ایریہز ہوتے ہیں وہ ٹو ٹو ٹائمیں اور بھی انکریز کر دی جاتی ہے یہ تو ایک مینیمم ترسلٹ ہے اور اس سے اب آب اگر اس خطوانم ہے دی ماند کے مطابق وہ ہمار ایریہز کے جو ڈاریکٹر ان کو پاورز ہیں وہ فولی ارجسٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح ضروریات پوری کرنے کی ہم ٹو ٹائمیں انکریز کر دیں لیکن ایک ہے کہ پانی کو ضروری استعمال کریں لیکن ضروریت کے مطابق ضروریت کے مطابق ضعیمات کریں پاکہ اپنے لئے اور آنے والی اس پانی کو بچائیں کیونکہ یہ بڑا ایک پریشیس سورس ہے اور ڈیپلیٹ ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو اگرابت ہو رہی ہے اس کی تو اس کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں جی بلکل سر آپ کا مطلب کہ یہی پیگام ہے کہ ضرورت کے مطابق شو ہے وہ پانی کے استعمال کریں تو سر سب سے زادہ کون سی علاقوں میں جو ہے وہ شیف ٹائمنگ سچینج ہونے کا خطشہ ہوتا ہے اور کیوں سے ص guarding wordt這個 آری کہ کہ حس ناropel این تشریر ہے خیلم هنا ہے وہ کлиٹکل ہیں ہوں کے تشریر ہیں ہر جو borderز خندوانے ہیں اور کیوں کہ لاہور ہے تشریر ہیں Openst realizeی aí ڈیوٹ ڈیوٹ Spot Pole ہونے ہیں یہ ہونے ہیں ٹھڈا ہے تشریر ہیں یہ ایک Tydo prodکل ہے ٹوال ٹائمی کو جس کرنا بڑا جس میں اپنا اچھرا ہے اور اس طرح کے دوسری عبادی جو کنجسٹر ہیں ان سم کنجسٹر ہیں ان سم کنجسٹر ہوا تھا کس پانی کے اویلیوٹیو ٹھیک ہوگی ٹھیک ہوگی سر مطلب کے جو کنجسٹر ایریاس میں ہیں وہاں پر آپ لوگوں کو جو بھی ایریاس ٹوال سے دور ہیں یا کنجسٹر ایریا پر دیمانڈ زیادہ دو اکارڈنگیوز ہاں پر دیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر دیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر دیمانڈ زیادہ ہوتی ہے بلکل اچھا سر یہ بتائیے کہ عام دینوں میں اید کی دنوں میں کیا فرک رہے گا ٹوالس جلانے کا جسا کہ آپ نے بتا دیا تو اس کے حالے سے جو آپ کا عملہ ہوتا ہے ان کی بھی شف تائمینز روٹیت ہو جاتی ہے اس سر بھی آپ زرہ ہماری پبلک کو جو ہے وہ گایٹ کیا ہے اس سر بھی اید پہ ہم تمام سٹاف کی چھوٹیاں کانسل کر رہے ہیں اور جو روٹین میں 24x7 ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہی اسی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی تمام شفت میں سٹاف اویلیبل ہوتا ہے اور ہم نے بلکہ علی شاہ سکوارڈ بنایا ہوتے ہیں کسی 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 کے امرجنسی کو میٹ بیت کرنا پڑے تو فوری ہم وہاں پہ رش کر سکے سٹاف اور فوری جو بھی اسیو ہے اس کو ریزال کر سکے اور جو پرارٹی ہوتی ہے ٹیوولز کے بریک ڈاؤن کا بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ٹیوول خراب ہو گیا ہے اس کو فوری رپیر کرنا ہے یا اس ایریا کو پانی کیسے دینا ہے اس کے لیے سپیشل سکوارڈز ہیں جو ٹیوول رش کرتے ہیں ٹیوول کو فوری کوشش کرتے ہیں کہ ترائے جائے مینیم پوسیبل ٹائم میں اور اگر کوئی بریک ڈاؤن بازفہ ایسا سیریس ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ ہے کہ چانسز ہیں کہ زیادہ لگے گا جو واٹر بازرز فوری موف کر دیتے ہیں جوابیر ایریے میں پانی کی دیوان کو فوری شہری چھ رئی اپنی نیٹ کو پورا کر سکیں باقی بھی سیوری جس کا جو ہے وہ بھی سٹاف بھیلیبر ہوتے ہیں ٹیوولز میں ہوتا ہے پورے حاسRe움 کی چھوٹے ہوتے ہیں ٹی ٹیوولیات کی ہوٹے ہیں بلک بہترتے ہیں ٹیوولیات کی کاری تو پانی بچ کن ضروری کے مطابق استعمال کریں زیادہ مات کریں دوسرا یا علائشیں یا انیمل ویسٹ جو ہیں ان کو جینز میں اپن رینز میں یا سیور میں مت پھنکیں ان کو ان کے بلوکج سے آپ کا فلو جو دینکہ دسترب ہوتا ہے تو گلیوں میں ویسٹ وارٹر کس ٹیگنیشن ہوتی ہے جیسے پولوشن اور آپ کے لئے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور دیکھر جو ڈیزیزز جو ہے وہ بلکل وہی آپ کے دیکھیں عید پہ مہمانوں نے آنا ہے آپ نے کہیں جانا ہے تو اس طرح کی ایشوز ہوتے ہیں یہ آپ کے ہی علائشیں پھینکنے سے یا خون بھانے سے سیوری بلاک ہوتے ہیں تو مسائل دعب کے لئے ہوتے ہیں اس لئے اس کا بھی خیال رکھیں بلکل آپ کو یہ نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ جیسے کہ بہت ساری کانٹریز میں ادھر کانٹریز میں سلوٹر ہاؤسز جو ہے وہ بنائی چاہتی ہیں تو یہ آپ گورنمنٹ کو یہ نہیں میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اگر قربانی وغیرہ ہو رہی ہے تو سلوٹر ہاؤسز جو ہے وہ ایک مینڈ ڈیویلپ ہونی چاہیے یہ ہمارا ایک ابھی تک ایک پشت پناہی کی صورت میں ایک ایسے سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں کہ جہاں پر گلی محولوں میں جو ہے وہ جانوروں کو زبا کر دیا چاہتے ہیں ان کے لائشے جگہ جگہ جیسے وہ گندگی کا ڈھیر بیماری کا تافون بدبودار سوسائیٹی کا جو ایک پاس بان رہی ہوتی ہیں تو گورنمنٹ کو شاہیے نہیں کہ اس پر سٹیپ لے کے سلوٹر ہاؤسز میں جو ہے وہ تمام جانوروں کو زبا کیا جوا ہے جو ہمیں ادا کرنے کے لئے دکھیں ہونے چاہیے لیکن بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے اید پہ پاکستان آتے ہیں کہ ادھر کربانی یا سنگلینڈ ہے یا کئی بھی ادھر کربانی یا سلوٹر ہاؤسز میں وہ سمجھいた ہیں کہ جانور پاس آپ جو چوری اس پاس لگے ہوتے ایسرہ کے مسائل ہے ہمارے وہ جو سے انجلامی بہترات ڈیڈی traverse بلک میں آپ یہ کہیں کہ یہ ایک inہریٹیڈ ہے اور یہ جنریشن ٹو جنریشن تک اoy shame آپ نے دیکھیں کہ ہر ملک میں Of ہر گیے لکر دو extended کانٹریز یہ بھی ہوئی حد tout چیزیں چیزیں ذاتے دونے cess Item facility vain پاکستان میں بھی چینج آرہی ہے اور اسی طرح بہیور چینج ہو رہے ہیں بہتر ہو رہے ہیں بلکل اور اسی طرح سیورز کا جیسے استعمال ہے تو یہ بھی اور یہ پانی زائع کرنا ہے یہ بھی ہمارے بہیور میں شامل ہے تو اس کو بہتری آرہی ہے لیکن تو اس ٹائم لگے گا جی بلکل اور ہم امید کریں کہ ٹائم ٹائم چیزیں ہیں جو ہے وہ آزتا آزتا گرمنٹ جو ہے اس پر سٹیپ لے گی اور آنے والے وقتوں میں اس کا بھی نسام بہتر ہو گا تو سر یہ بھی بتائیے گا جیسے آپ نے بتایا بھی کہ عید ہو یا کوئی بھی تہوار ہو چاہے وہ چھوٹی عید کیوں نہ ہو سب سے پہلے واسا ملاسمن کی چھوٹیاں منصوب کر دی چاہتی ہیں تو سر یہ بتائیے گا کہ واسا ملاسمن کی عید اور دیگر تہوار کیسے گزرتے ہیں وہ ان دنوں میں اپنی فیملیز کو کس طرح سے ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ عید کا وقت ہے اور ڈیفرنٹ طرح کی آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ نے اگر جو شادی شدہ مرد حسرات ہے تو دوسرا دن تو کہا جاتا ہے کہ وہ سسرال والا دن ہے انہوں نے تو جانے ہی جانے تو اس حوالے سے کس طرح سے وہ چھوٹیوں کو مینج کرتے ہیں دیکھیں جی کمگو واسا ایک سروس دلیوری کے دپارٹمنٹ ہے اجنسی ہے اور سروس بھی اسی ہے جس میں ویسٹ وارٹ کو دسپوز اف کرنا ہے بہتی دیفکل سروس ہے اور دوسری سروس دلیوریز تو ہو سکتے ہیں ایون سولیڈ ویسٹ کو رموف کرنا ہے وہ اون گرونڈ اب آف گرونڈ ہوتا ہے وہ گاڑیاں ہی اٹھا کے لے گے ایکزیکلی لیکن واسا کے سسٹم جو ہے یہ بڑا کمبلیکیٹر سسٹم ہے اور بڑا ہے اس میں آپ دیکھیں پانی کا جو فلو ویسٹ وارٹ ہے ایکزیکلی اور توڑی زیر کے لیے آپ کور مینول کا اٹھا دیں تو نزی کھڑا نہیں ہو جاتا لیکن واسا کے لوگ جو ہیں اس کے اندر بھی جاتے ہیں اس کے ساف کرتے ہیں سیلٹ رموف کرتے ہیں بلاغ کیز رموف کرتے ہیں تو دیکھیں واسا کے لوگ اپنے خوشیوں کو ان شہریوں کے لیے پutive کربان بھی کرتے ہیں ہم کو سروس پروائد کرتے ہیں آٹ سے نو ملین لوگوں نے اید منع نہیں ہے الہور کے دیکن اس کے لیے واسا کے لوگ یہی خوشی محسوس کرتے ہیں کہ اگر اتنی پپوپلیشن کو ہم سروس دے ہے اپنی خوشیوں کو ان کے لیے قربان کرتے ہیں تو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو سروس ملتے ہیں تو ان کی انٹرنی ساتسیکشن ایک ہووتے ہیں کہ ہم کسی انسانیت کے لئے یا ہم مینری کے لئے کام کر رہے ہیں تو دیفنیلی یہ چیزیں تو ہوتی ہیں کہ فیملی کو حتیانا ٹائم نہیں لیا جاتا بچوں کی یہ فیملی کی دیمانڈ ہوتی ہے لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ واسا کی سروس ایسی ہے تو اس کو آپ لیٹ نہیں کر سکتے امیر جنسی اسنشل سروسز ہیں تو اس میں کام تو ڈیفنیلی آپ کو 24 بس 7 سرویس دینے بڑھیں ٹھیک ہے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد ناظرین جیسا کہ ہمارے ساتھ ایمٹی واسہ غفران احمد صاحب موجود ہے ان سے دیگر مزے مزے کی باتیں بھی پوچھی جاری تھی اور ساتھ میں وہ بہت ساری باتوں کو ایڈ روسترز کے حوالے سے ڈسکس کیا چاہ رہا تھا تو ناظرین جو ہے وہ سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ صاحب ہر بار کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس عید پر ایسے کون سے اقدامات کی جانے جیسے کہ آپ کے کام کے روٹین کے حوالے سے کوئی نہ کوئی غفلت جو ہے وہ ادارے کی جانب سے تو نہیں ہوتی لیکن ہم ایزا انسان ہیں ہم میں نے کوئی نہ کوئی کمی کو تاہی رہ جاتی تو اس کو کس طرح سے آور کم کس طرح سے کیا چاہتا ہے دیکھیں کہ عید العزاہ ہر سال آتی ہے بلکل اور جو ہماری سروس ہے اس کا ہمیں پتہ ہے اور جو کمی کے برے رہ جاتی ہے تو اس کا لیسن لرنڈ سے اگلے ہر سال اس کو امپرووب کرتے ہم تو واسہ کہ جو مینلی آپ جانتی ہیں کہ سیوری سسٹم کا بہت ٹھیک ہونا چاہیے اور سپلائی جو ڈیمانڈ پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کو ہم نے مینٹین کرنا ہوتا ہے اور باقی جو ڈرینز بیرا ہے ان میں ویسٹ لوگ پھینکتے ہیں انیمیلز کا یا علائشیں پھینکتے ہیں تو اس کا ایک ہم کمپریہنسی پلان دفعہ کرتے ہیں جیسے میں کھا کہ سٹاپ کی چھوٹیاں کانسل ہو کر دیتے ہیں اسی طرح سپیشل سکوارز بنا دیتے ہیں اور ٹیوولز میجرلی جو موسٹ امپورٹنٹ ٹیوولز ٹھیک ہونے جہدہ پانی لوگوں تک پہنچا سکے تو اس کے لیے فول پروف ہم نظام جو پلان کرتے ہیں اور اس میں ٹیوبلز کے سپیر پارٹس بھی رکھتے ہیں موٹر سپیر رکھتے ہیں اس طرح ان کے پینلز کے کمپننٹ چھوٹے موٹر وہ ہوتے ہیں تو ہر چیز ہم کوشی کرتے ہیں کہ سپیر ہو اور کسی قسم کے بھی کوئی انکنوینس سیٹیزن جو ہیں اید پہ کو ان کو پرابلم نہ ہو تو اس طرح کے ہر اید سے ہم لیسل نرڈ کر کے آگے اس کو انکافتے ہیں ہمارا کنٹرول روم ہے وہ 24x7 کام کر رہا ہوتا ہے اور اس میں ٹیری شیفز میں سٹاف بیلبل ہے کوئی کمپلینٹ ہو فوری اس کا ہم انٹرٹین کرتے ہیں مارا مینمے سسٹم بھی جو ہے جایز رہے کسی بھی ہمارے کمپلینٹ سنٹر میں کمپلینٹ ہوتی ہے تو فوری ہمارے سی ایم ایس میں آئے دیں اور وہ میرے یہ کمپلینے میں میں بھی ایک ڈیش پول لگا ہوئے اور دوسرے جو لوگوں ہم نے ایکسس دی ہوئی ہے اور وہ لوگ بھی اپنے رومز بیٹھ کے اپنے موبائل زبرا کو بھی ایکسس ہے وہ دیکھتے رہے تھے کہ کمپلینٹس کتنی پینڈنگ ہے اور فوری کوشش کر رہے تھے ہم ویسے تو فوری ایٹھ آرز کا ٹائم ہوتا ہے لیکن ہم ٹوئی ایٹھ فور آرز سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم رسپونڈ کریں اور ان کو ریزول کریں اس کو رسول کریں اس کو رسول کریں کافی اس پاملے میں اور اس میں سٹیزن جو فیدبیک وہ بھی نائنٹی پرسنٹ پلس ہے بلکل ہے سی تو واسا کا سٹاف جو ہے میں سٹاف کو دیکھیں اپنی شیئر کرتا ہوں کہ سٹاف بھی اویلیبل ہے تو فوری کمپلینٹس تنکرہ لور فارمیشن فرٹیکول ڈیڈیکیٹرلی کام کر رہے ہیں تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا سٹی ہے اتنا بڑا نیٹ بک ہے چی ایسو کے قریب ٹیوول ہیں فائنڈر ایٹی نائن ایک سو اٹھائیس کے قریب ڈسپوزل ڈسٹیشن ہیں سیوری سسٹم فور تاظنڈ کلومیٹر ہے پورٹی فورٹی فائی وڈڈ کلومیٹر سیوری وٹسپلے لینٹس ہیں تو اتنا بڑا نیٹ ورک آخر فنکشنل ہے فلٹیشن پلانس فائنڈر سانڈی فور تمام فنکشنل ہیں اس کا مطلب ہے کہ واسا ایک پلان کے تاعت کام کرتا ہے اور کمپیینسیب پلانیں گیا کسی قسم کے کوشش کرتا ہے کسی قسم کے کلوم پولنا پھر بھی ڈیفنیلی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اور اس میں مسائل میں بہت ساری چیزیں پھر واسا کے ان پر نہیں ہوتے اس میں ہمارے سٹیٹیزمز جو ہیں ان کے بھی کنٹیبوشن چاہیے بلکہ ہے سری ایک چلی یہ سسٹم جو ہے اس کی یوزر پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کیا آپ سیوری سسٹم کا ایک چلی تو اس میں پانی ہونا چاہیے کوئی سورل ویسٹ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کوئی بھی ایسا بیسٹ مد پھینک ہے جسے فلو میں یعنی کہ سیٹیزنز کو بھی ایک ہمارے کیا ہوتا ہے کہ تمام ڈینس کودے سے بری ہوتی ہیں سیوری سسٹم میں سارے شاپرز اور دوسرے سورل ویسٹ سارے سرے گر سے بلکہ صفائی کر گیا میں پھینک دیتے ہیں جس ویجے سے مسائل ہیں تو ان کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا لوگوں کو کہ اپنے بھییوئر کو بھی چینج کریں جو سسٹم ہے اس کا جو جس یوز کے لیے ہے اس کے لیے استعمال کریں نہ کہ آپ اس کا میس یوز کریں اور مسائل عوام کے لیے ہیں عوام کے لیے اتنے زیادہ کمپلینٹ بڑھے گی ہے اتنے زیادہ وسائل ریسورسز ڈپلائی کرنا پڑھیں گے ہلٹی میٹلی پبلک منی ہے وہ بھی آپ تو گومنٹ انویسٹ کرتے ہیں اس پہ جتنا ہم اپنے بھییوئرز کو بایر آپ دیکھیں کہ آپ کو سیوریج کے کئی سال آپ کو مانول اپن نہیں کرنے پڑھتے کیا بجا کہ سرپا نہیں جاتے اور ہمیں ڈسلٹیں بار بار ڈسلٹیں کرنے پڑھتی اس کی بجا کیا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سولیڈ بیسٹ پھینک دیتے ہیں سیور میں دینز میں اس کی ایک سیلف کلنزر دیتے ہیں گفترانے پڑھتے ہیں وہ اس کو دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں پڑھتے ہیں جزنکے جیسے سیور کپیسٹی کم ہوتی ہے بار بار ہم ڈسلٹیں کرے ہوتے ہیں اور جو ہمارے سیور مینو مانولز کے اندر جاتے ہیں گیسز ہوتے ہیں ان کی لائف بھی اٹ ڈسک ہوتی ہے وہ دیکھیں کتنے بڑی جاکڑ کریں کو رسکی جو تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہے کہ جو اس سسٹم کا جو یوز ہے اس کے مطابق اس کریں اور ان کوپریٹ بھی کریں تاکہ ڈپارٹمنٹس اور بہتر طریقے سے سروس ڈیلیوری دے سکیں کام کر سکیں تو اس سے ایفشنسی بڑھتی ہے ڈپارٹمنٹس کے جی بگو سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سیٹیزنس کو بھی اپنا جو ہے وہ کارپوریٹیو بہیور شو کرنا چاہیے تو سر اید کے دنوں میں کئی جگہ پر جو قربانی کے بعد بھی الائشہ نظر آ رہی ہوتی ہے ان کو طرف نہیں کیا جاتا ہے ان کو اٹھایا نہیں چاہتا ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سر جو ہے وہ الڈیوی ایم سی جو ان کا حملہ بھی ہے کیا ان پر ان پر بھی اس حوالے سے تنقید ہے کہ وہ بھی اپنی جو ہے وہ غافلت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات دیکھیں الڈیوی ایم سی نے بھی ایک کمپریانسی پلان بنایا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ الڈیوی ایم سی 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 لیکن اب انہوں نے گھروں میں بھی آپ کے بیگ پوچھایا ہوں گے انہوں نے مختلف پائنس بھی نوٹفائی کیا ہوں گے کہ آپ در دیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ قربانی کرتے ہیں اور باہر سڑک پہ علایشہ سے پھینک دیتے ہیں اور بیسٹ ایسے پھینک دیتے ہیں تو اب ان کے لئے مشکل تو ہو گئی تو ایم سی میں کہا کہ جیسے آپ کوپریٹ کریں گے تو اتھنی بہتر سرویس آپ کو ملے گی دیپارٹمنٹس کی نیگلیجنس نہیں کہتے وہ کہ سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہیں نیگلیجنس بھی ہو لیکن ان کی ایفرٹس بڑھ جاتی ہیں ان کی ریسورسز اور ڈپلائی کرنے بڑھتے ہیں تو اگر اسرہ کا کوپریشن ہو تو میرا نہیں خیال کہ الڈیوی ایم سی کوئی اچھا کام نہیں کر رہی ہے الڈیوی ایم سی بہت اچھا کام کر رہی ہے بہت اچھا کام کر رہی ہے اور بہت اچھا پلان بنایا ہوا اور ہر چیز ریموو ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے بہت اچھا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے سر اگر فرانس صاحب اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ شہری بھی جیسے کہ ابھی آپ نے ہم سے بات کی تو شہری بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جانوروں کے الائشوں کو سیورج میں پھینک دیتے ہیں اور یہ ان کی جو ہے وہ بہت مطلب کہ اگر اس کو کہا جائے تو ایک نا کوپریٹیف کرنے والا بھی بہیوئر ہے اور پھر سیورج نظام بھی اس سے متاثر ہوتا ہے اس حوالے سے آپ نے ہمیں کافی بریف کیا تو کیا اس کے لئے کوئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ کوئی فائن یا کوئی جرمانہ اس طرح سے رکھا جائے یا کوئی اس پر سٹرکلی جو ہے وہ ایکشن لیا جائے لیکلی طور پر جی دیکھیں فائنز تو ہوتے ہیں ڈیفنیلی جی کر بھی رہے ہیں بلکہ وارٹر وائلیشن پہ ہم بہت زیادہ فائن کر رہے ہیں جی جی اس کے بعد بزرد جو اتنی جو اورکا میں وہ نہیں آتا ہے اب تو اس میں ہمیں توڑا سنسٹائز آویرنیس کی زورت ہے اور دوسرا اونرشپ کے زورت ہے کہ ہر بندہ اونرشپ لے کہ دیفنیلی پانی زائی ہو رہا ہے آپ کا انڈرگرانڈ سورس ہے وہ بڑا پریشیس سورس ہے وہ ڈیپلیٹ ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے نیچے پانی جا رہا ہے اور پپلیشن بڑھ رہی ہے پانی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے تو ان ضروریات کو پورا کرنا ہے تو پھر ہمیں ان چیزوں کو خود بخود آراب کرنا پڑے گا اور یہ نہیں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پانی زائی ہو رہا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ پانی زائی ہو رہا ہے واشنو میں ہم جاتے ہیں تو پانی کی ٹیپ کھول کے برش کر رہے ہوتے ہیں ٹیپ کھولی ہے کوئی ضرورت نہیں اس کا ٹیپ کھولنے کی اسی درہ بات ہم لنبا بات لیتے ہیں ٹو ٹو آرز گرمی ہم نے ڈیلی پانی کے ساتھ پائپ پکڑا ہوتے دونے ہیں ٹیپ کھولنے 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 ہیں ہم دارمنٹس بلکل موجود ہیں ان کے یار کسان کے مسائل حل کرنے کے لئے ان کے کمپلینٹ ستنڈ کرنے کے لئے تو لوگوں سے بس کورپریٹ کیا جا سکتے ہیں ہم کرتیز نہیں کرے ہیں اور لوگ اپنے اید مندائے اور انجائے کرنے کے لئے بچوں کے لئے فیملی کے ساتھ تو سر یہ بتائے گا کہ انتے ہائلی پوزیشن پر بیٹھ کر اور اید کا پہلا دن اوفیس میں کس طرح سے گزارا جاتا ہے اور گھر میں آپ کس طرح سے سپرینڈ کریں دیکھیں اید کا دین جو واسہ ہے کہ آپ کو بتایا کہ اسینشل سرویس ہے بہت کریڈی کل سرویس ہے بلکل تو اید کا دین تو گرہ میں نہیں منا سکتے بلکل یہ اور خاص طور پر ایدو لے ساکھ لیں ہم 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 کنٹرولوں میں بھی منٹر کر رہے ہوتے ہیں باہر فیل میں منٹر اور کر رہے ہیں دینز کے وزید کرتے ہیں ڈیسوزلز اور ڈیفرینٹ ڈوکیشنز کے وزید کرتے ہیں تاکہ میکشمم جو بہتر سا پوسیبل ہے وہ ہم پروائیڈ کر سکیں تو اس طرح دیفنیلی بچوں فیملی کی ڈیمانڈ تو ہوتی ہیں لیکن جو ہماری زمدہ رہے ہیں اس کا بھی حساس ہے اور دیکھیں اتنے لوگوں کو فیسلیٹڈ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو قربانی بھی تہ دینے بڑتے ہیں بلکل اسی طرح سے بلکل یہ آپ نے بلکل جو ہے وہ درست فرمایا ہے تو سر آپ سٹار اسیانیوز کے ساتھ سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیسے واسا کے عملے کے ساتھ آون کرے ہیں تاکہ ہمارے خاص مصدبی تہوار پر کسی کو کوئی شکایت نہ رہے کوئی خاص میسیج یا کوئی خاص پیغام چو آپ دیکھا میں سی تو ہالڈی دے چکا ہوں کہ بینس میں لائشنا پھنکے ہیں سالڈ ویسنا پھنکے ہیں مانسون ڈینس کے فلو جو رکاوٹ بندے ہیں تو اس سے مظاہر بارش مباشر کبانی کے بھی اسو ہوتا ہے اس پر اس پر پانی کو پینے والا پانی اس کو زائر مت کریں تو یارڑی پہلے کافی کر چکے ہوں کاروچی مرکل آپ سے سوالے سے کافی بریف لی چو ہے پس ایک دفع ایدول عزاہ مبارک کن میری طرف سے مام آلہ حال کو ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کے وقت تینے کا ہمارے ساتھ آج عید کے پہلے دن کے موقع پر ایم ڈی واسا غفران احمد صاحب موجود تھے اور ہمیں عید الاسا کے اپنے اوقات کار کے حوالے سے اور اپنے عملے کے اوقات کار کے حوالے سے ہمیں تمام تر ڈیٹیلز سے روشناس کروا رہے تھے تو ناصرین بہت شکریہ آپ کے وقت کا اللہ نکبان